دیکھیں ہمارے بہت مکمل دلائل ہم دے چکے ہیں اور بینچ بہت سارے پوائنٹس پر آلیڈی کلیر ہے ہمیں اس بات پر کچھ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ سائیفر کیس بہت سلو چلا ہے میں سائیفر کیس سلو کیوں چلا ہے میں اس پر دو تین باتیں ضرور کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ جب جج سائیبان سلو اسسٹنس اور ایک کیس کو سمجھنا چاہیں کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور اس پر پہلی دفعہ ہائی کوٹ فیصلہ لکھنے جا رہی ہے اس کا یہ بھی بیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرح کے ایکشنز پر آج دن تک پاکستان یا ہندوستان میں کبھی کسی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی پروسیکیوشن کبھی ہوئی نہیں ہے تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن اسے کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنا آسان زبان میں کہ یہ پہلی دفعہ ہاتھ سیدھا کیا جا رہا ہے ان ادر ورڈز یہ کرمینالٹی ہے بھی یا نہیں یہ دیکھنا ہے اور ابھی تک کا جتنا ایویڈنس آپ کے سامنے آیا ہے آج جج سائیبان نے دو دفعہ کہہ دیا کہ اس میں کرمینالٹی کہاں پر ہے آج جج سائیبان نے دو دفعہ اکٹھے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک فوجداری کے مقدمے میں کیا یہ بات درست ہے کہ سائیفر کے مکمل کیس میں جتنی بھی شہادت ریکارڈ ہوئی سائیفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی گواہ عدالت میں اس نے یہ بات نہیں بتائی ان کا جواب تھا یہ بات درست ہے کیا یہ بھی درست ہے کہ سائیفر کا ڈاکیومنٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا انہوں نے کہا یہ بھی درست ہے تو آج جو سرکار اپنا سارا کیس ثابت کرنا چاہ رہی تھی یہ بڑے مزے کی بات ہے جو آپ کو بتانے والوں آج سرکار اپنا سارا کیس ایک ایسی کتاب سے بتانا چاہ رہی تھی جو کتاب ہم نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے آپ کو نہیں ملے گی جج صاحب نے مانگی تو انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے آپ کو نہیں ملے گی آئیو نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے آپ کو نہیں ملے گی اور تو اور یہ سب سے حیران کن بات تھی آپ سب لوگ وہاں موجود تھے جب سپریم کورٹ میں ہم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت آرگیو کر رہے تھے تو آنریبل مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ کتاب تو دکھائیں جس سے سارے رولز گورن ہوتے تو سرکار کے تینوں وقلانے جو پیش ہوئے انہوں نے کہا سوری یہ کتاب ہم آپ کو نہیں دے سکتے جس پہ جج سائبان بہت حیران بھی ہوئے نالا بھی ہوئے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا کہ ہم کوئی قانون مانگیں کوئی انسٹرکشنز مانگیں کوئی گورننگ لو مانگیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے سو جس قانون کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس قانون میں جج سائبان نے آج ایک آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس کیس میں سزائے موت مانگتے رہے اور کیا یہ بات درست ہے کہ جج صاحب نے سزائے موت تو نہیں آپ کی جھولی میں تھی تھاک سزا جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے دس دس سال اور دو دو سال دے دی ہے انہوں نے کہا یہ بات درست ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ نے سزائیں لی ہیں سائفر یا اس کے کانٹنٹس یا کتاب جس سے یہ مستفید ہو سکتے تھے اس کو دیئے یا سامنے لائے بغیر تو آج دو دفعہ یہ سننے میں آئی بات کہ جو بھی شک ہوگا نہ کسی بھی پوائنٹ کا اس کا فائدہ ملزموں کو ملتا ہے اور انہیں کو ملے گا ابھی سرکار نے اپنے دلائل جاری رکھے میں اور لمبا کر لیں میں پہلے بھی کہتا ہوں سرکار نے یہ میچ جیتا تھا ہمیں بار پھینک کر ہم نے کبھی بھی ان کو بار پھینکنے کی بات نہیں کی ہم نے کہا آپ ان کو دل کھول کے سن لیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں جلدی تھی ہم چاہتے تھے عید سے پہلے کوئی اچھی بات مل جائے نہیں ملی تو نہیں ملی تو پھر اچھا فیسٹا ہی لکھا جائے آنے والے ٹائم کے لیے لوگوں کے لیے وکلا کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے رانمائیوں کے یہ سائیفر کیا بلائے اور آج جتنا آرام آرام سے سرکار اپنے کیس کو پاڑھئے جتنا زیادہ قانون کو پاڑھئے اتنی گہری جو ہے وہ کھڑا ان کے لیے کھتا جا رہا ہے جس میں وہ گرتے جا رہے ہیں کل کا دن اہم ہے کل کے دن یہ اپنے آرگیومنٹس کو کنکلوڈ کریں گے وائنڈ اپ کریں گے مگر سائیفر کا کیس امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ہماری پہلے دن سے ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ ہمیں کسی بھی صورت چوتھی دفعہ ایک کیس کو دوبارہ ریمانڈ نہیں کروانا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بول دیا تھا آمد ہوئی تھی آج پھر بول دیتا ہوں چار موقع سی ایس ایس کی اٹیمٹ میں بھی نہیں ملتے چار موقع میاں بی بی کو بھی نہیں ملتے تو جج ابو حسنات زلکر نین ساتھ کو کیسے چار موقع مل جائیں کہ ایک ہی کیس پہ وہ چوتھی دفعہ اپنا ہاتھ سیدھا کریں اور چوتھی دفعہ جو کیس میں کمیاں رہ گئیں ہم سے سن کے ان کمیوں کو پورا کر لیں فلوز کو ڈیفیکٹس کو شاٹ کمنگز کو لکوناز کو ان کو فل اپ کر لیں وہ سو جج صاحبان کا یہ بڑا درست فیصلہ ہے کہ وہ اس کیس کو میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنے والے اور یہ اب فیصلہ اسی ہفتے آپ کو انشاءاللہ سننے میں ملے گا اور سائیفر کا کیس میرٹس پر ابھی تک اور جتنے بھی کیسز ہیں میرٹس پر یہ خان صاحب کا پہلا کیس ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کونسا جرم کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کونسا جرم کیا ہے بڑا جرم کیا ہے یا چھوٹا کیا ہے انہوں نے تو سب لگایا ہے کہ کہیں نہ کوئی دوائی تو لڑے نہ وہ جو میں نے کہا تھا حکیم صاحب چار دوائیاں ہر کسی کو دے دیتے تھے کامیاب پریکٹس تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیاب پریکٹس کیسے ہے انہوں نے کہا چار گولیاں دیتا ہوں کوئی تو لڑے گی تو خان صاحب کو اتنی سزائیں انہوں نے سنا دیں کہ کوئی سزا تو لڑے گی ایسے نہیں ہوتا یہ کسی کی لائف لیورٹی کی بات ہے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ جب ایک وزیر آزم بہائنڈ د باز ہو جب ایک سیزنڈ فورن منسٹر بہائنڈ د باز ہو تو ان کی ایک ٹاپ پریاریٹی بنتی ہے عمران خان صاحب کو بلکل سپیشل نہیں ٹریٹ کیا جا رہا اگر میں یہ ڈیمانڈ کروں نا بلکل سپیشل نہیں ہے سپیشل یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آج ہی فیصلہ سنا جائے گا مجھے عمران خان صاحب کی اور سب لوگوں کو عمران خان صاحب کے کیس میں آتے ہوئے پونے دو ماہ ہو گئے سائیفر آرگیو کرتے ہوئے رمضان سے پہلے عید گزرے دو ہفتے ہو گئے ہیں یہ رمضان سے پہلے آرگیو کرنا شروع کیا سو اب بہت مناسب ہوگا انشاءاللہ میری جد صاحب سے یہی توقع ہوگی کہ سائیفر کا کیس ایکہ دن میں سرکار اپنے دلائل مکمل کر کے تو ہمیں جو حق ہے اگر ایویڈنس کو سمیش ہوئے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ہیں اور خان صاحب اور شاہ صاحب اگر ابھی بھی بہائنڈ بارز ہیں تو یہ زیادتی ہے ہم نے زمانت کسی دن نہیں مانگی نہ زمانت مانگیں گے ہم ایک سٹیگما ہوتا ہے کنوکشن کا تو سٹیگما اگر کنوکشن کا ملے تو that should be rinsed that should be washed ان کو دونوں کو ان چارجز سے ایک بات میں اور کہتا چلوں آج ایک شخص کو جب بری کیا جاتا ہے تو دو باتوں پر بری کیا جاتا ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شک کا فائدہ ہمیں شک کا فائدہ نہیں چاہیے شک کے فائدے والا کیس ہی نہیں ہے یہ کیس ہے جہاں پر prosecution has totally entirely failed political victimization کا کیس ہے انگریزی میں بتاتا ہوں benefit of doubt نہیں چاہیے یہ benefit of doubt کا کیس نہیں ہے آج ایک دو دفعہ میرے سننے میں آئی بات اگر یہ ہوگا تو شک کا فائدہ کس کو ملے گا شک والی تو بات بھی نہیں ہے ہم تو بہت دور ہیں شک سے بس یہ ہی کہوں گا آج کے دن کے لیے جو کتاب سپریم کورٹ میں پیش نہیں کہے گی وہ پرسرار کتاب آج پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کیا سمجھتے ہیں جی آج جب وہ کتاب فائنلی اور جج صاحبان بہت آپ نے دیکھا وہ پریشان تھے اس کتاب کو لے کر کہ ہم اس کو گھر لے جا سکتے ہیں ہمیں اجازت ہے اور اگر یہ ہم سے گم ہو گئی تو کیا یہ پرچہ ہمارے اوپر ہوگا تو وہ سرکار نے کہا کہ یہ کتاب آج سلمان صاحب کو دے دیں میں نے کہا جی جو کتاب مجھے اتنے دن نہیں ملی وہ میں نے اب لے کر کیا کرنی امتحان ہو گئے جو دیکھنا تھا وہ سب ہو گیا تو اب میں سے مستفید نہیں ہونا چاہتا یہ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں کوئی ایسا قانون نہیں ہوتا جو کسی کو دکھایا نہ جا سکے کسی کو بتایا نہ جا سکے اور سزائے موت مانگی جائے آج جج صاحبان کہہ رہے تھے سزائے موت مانگ رہے تھے بتائے بغیر بس اتنی کافی ہے